موسیقی وَنَشَدُ أَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ نُنَبْيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاءُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُّلِ حُزُوا محترم بذرگو دوستو عزیزو اور بھائیو سعط قحف کے آخری رکوع کے حوالے سے گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی تھی اور میں نے ارز کیا تھا کہ سعط قحف کی اپضائی اور آخری آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حادیث میں تلقین فرمائی ہے کہ ان کی تلاوت ان کو یاد رکھنا ان کو یاد کرنا اور انہیں پڑھنا انسان کو فتنہ دجال اور فتنہ المسیح الدجال سے محفوظ رکھتا ہے فتنہ دجال جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ وہ ایک ڈیسیپشن کا عنوان ہے کہ دجل کہتے ہیں فریب کو ڈیسیو کرنے کو اور دجال انتہائی فریبی المسیح الدجال جھوٹا مسیح فریبی مسیح اور میں نے ارز کیا تھا کہ واضح حادیث سے یہ خبر ملتی ہے کہ نبی اکرم حفوظ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے وہ قرب قیامت پر آئیں گے قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے اور وہ جو ان کی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ججمنٹ ریزرو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اس نے کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف کوئی رسول بنا کر بھیجا اور قوم نے یا اس شخص نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یا اس قوم کو تباہی سے دوچار کیا حفوظ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی اور حفوظ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا یہ اس کی اپنی حکمت ہے یہودیوں نے اپنے خیال میں حفوظ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سکیم منائی وراکن شبیہ لہم ان کی لیے کنفیون کریئٹ کر دیا اور ان کا وہی ہواری جس نے حفوظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخبری کی تھی وہی سولی چڑھ گیا جبکہ حفوظ عیسیٰ علیہ السلام جو اس باق کے کونے میں عبادت میں مصروف تھے اس کی چھٹ پھٹی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ وہاں سے اٹھا لیا قیامت کے قریب وہ دبارہ تشریف لائیں گے اور بنی اسرائیل کو یہودیوں کو پھر ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ حفوظ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیں اور پھر جو نہیں مانیں گے ان کا صفایہ کر دیا جائے گا حفوظ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت پیدائش بلکہ پیدائش سے پہلے سے جن معجزات کا آغاز ہوا اسی کا ایک تسلسل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی طاقت عطا کرے گا کہ جس طرف وہ نزل ڈالیں گے حدیث کی پروشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے مخالفین یہودی پہ گلتے چلے جائیں گے اب ان کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں ہی کا ایک شخص جو اسفہان میں پیدا ہوگا ایران میں ایک مقام ہے اسفہان وہاں پیدا ہوگا اور وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا فریبی ہوگا اور بہت سے مسلمان بھی اس کے فریب میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا المسیح عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہوئے بہرحال اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ سیٹ پیک پہنچے گا بہت زیادہ تباہی سے دوچار ہوں گے ایک منطبہ مسلمان لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک لیڈر عطا کرے گا جنہیں مہدی کے نام سے پہچانا جاتا ہے ان کا نام محمد ہوگا ان کی والدہ کا نام بھی آمینہ ہوگا اور وہ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو پھر ان کی تائید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر اپنے اصل دشمن کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزانہ بات ہوگی اور اس کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس کی بڑی زوردار نفی کی ہے کہ یہود نے انہیں قتل نہیں کیا سورة النساء کے آخر میں ایک چار شیٹ بیان کی گئی ہے یہود کے خلاف بنی اسرائیل کے خلاف کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو مردود کیا اور انہیں اپنے غضب کا نشانہ بنایا وہ ان ان جرائم کی وجہ سے آیا ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام علیہہ پر تحمت لگائی جانتے بوجھتے ہوئے اور ان کا یہ کہنا انہا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسی المسیح کو قتل کیا حالانکہ جو اللہ کی رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رسولوں کے بارے میں اس کا اٹل فیصلہ ہے جو قرآن مجید کی دو صورتوں میں بڑے واضح الفاظ میں آیا ہے سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے آرڈین کیا ہے فیصلہ کیا ہے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے اور صورت صحافات کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایشو ہو چکا ہے انہم لہم المنصورون کہ ان کی لازمان مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے تو قرآن مجید نے وعدے کیا کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے رسول کو قتل کیا نو وے میرا رسول جو کسی قوم یہ شخص کی طرح بھیجا جاتا ہے وہ مقتول نہیں ہوتا وہ کبھی قتل نہیں ہوتا ہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے لیکن جس کو بھی نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کی حفاظت کی اور ان کا انکار کرنے والوں کو نیست و نابود کیا یہی معاملہ حضرت نو حضرت حود حضرت صالح حضرت لود حضرت شعب کے بارے میں ہوا اور حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ چونکہ وہ بھی فیرون اور آل فیرون کی طرف بھیجے گئے تھے جہازہ فیرون اور آل فیرون سمدر کے اندر ڈبو دیئے گئے دوسرا جو حصہ ہے اس کا یعنی فتنہ دجال وہ کیا ہے کہ یہ ایک تہذیب ہے اور یہ تہذیب جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے پرہ ہٹاتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہجاب میں لے کے جاتی ہے فریب کیا ہے کہ مادے کو اصل حقیقت سمجھا جاتا ہے اور ہم سب جو کالج اور سکول سے پڑھ کر نکلے ہیں ہم سب اس تہذیب کا اور اس فکر کا وکٹم ہیں کہ ہم ہمارے دلوں میں یہ بات جہاں یہ گھسائی گئی ہے کہ اصل چیز جہاں یہ مادہ ہے میٹر اور اصل حقیقت وہی ہے کہ جو ویریفائیبل ہے ویریفائیبل سے مراد کیا ہے کہ آپ تجربے سے کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حقیقت جو ہے جو چیز بھی حق ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے پروو ہونی چاہیے یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ سامنے بیٹھے ہیں تو ہیں اور اگر مجھے نظر نہ آئیں اور نہ میں آپ کی آواز سنوں نہ آپ کو دیکھوں اور نہ آپ کی خوشبو سنگوں نہ میں اس کے کوئی ذائقہ چکھوں اور نہ ہاتھ سے چھو سکوں تو آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے خواہ مجھے جتنا مرضی الوئین ہوتا رہے کہ آپ وہاں موجود ہیں سامنے موجود ہیں یا کم سے کم جو ہمارے فائیف سینسز ہیں ان سے ویریفائی ہو سکے مثلا سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہر طرف الیکٹرومگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں لیکن نہ ہمیں نظر آتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے نہ ان کی کوئی سمیل ہے اور نہ ہم انہیں پکڑ سکے لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کوئی تو ہے نا کہ جس سے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور میں اپنے فون پر وائی فائی آن کروں گا تو دس جہیں وہ مجھے سگنل لائیں گے کہ فلان جگہ سے بھی سگنلز یا پر پہنچ رہے ہیں فلان سے بھی پہنچ رہے ہیں فران سے بھی پہنچ رہے ہیں اور جب میرے پاس پاسورڈ ہوگا تو میں پاسورڈ جو ہے وہ ملاوں گا اور میں کنیکٹ ہو جاؤں گا ایک ایسی چیز کے ذریعے کہ جو ہوا سے خمسہ سے کی گریفت میں نہیں ہے اسی طرح سائنٹیفک میتھڈ میتھمیٹکس جو ہے اس کو سائنس نے اپروف کر دیا ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے لہذا وہ چیز کے جو میتھمیٹکل ایکویشن سے ثابت ہو جائے اس کو بھی ہم تمام سائنس کے طالب علم مانتے ہیں آئنسٹائن ایسی میتھمیٹیشن تھا تو اس نے ایک ایک ایکویشن فلوٹ کی کہ ای ایسی گل ٹو ایم سی سکیر یعنی جب کسی اوبجیکٹ کو ولوسٹی آف لائٹ سے موف کیا جاتا ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے ڈسٹنس زیرو ہو جاتا ہے ہمیں سے کسی نے یہ تجربہ کر کے نہیں دیکھا کوئی چیز بلوسٹی آف لائٹ سے موف کر کے نہیں دیکھی لیکن ہم سب جنہوں نے سائنس پڑھی ہے فیزکس پڑھی ہے بلا اس نہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا یہ ہے وہ سائنس کا جادو اب اللہ تعالیٰ اس سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ وہ ویریفائیبل فیکٹ نہیں ہے وہ کسی میتھمیٹکل کلکلیشن میں نہیں آتا وہ ویریفائی نہیں ہو سکتا تو سائنس نے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے اس سیکلور ایڈیوکیشن نے کہ وہ چیز کے جو ہواسے خمسہ کی گریٹس میں نہ آئے ہواسے خمسہ ویریفائی نہ کر سکیں یا سائنٹیفک میتھر سے پروو نہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا ہم غیر محسوس طوق پر بغیر جانے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی وجود کے منکر ہیں فرشتوں کی وجود کے منکر ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں اس لیے کہ سائنٹیفک کے لیے جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا تو یہ دجل جو ہے جس کا ہم شکار ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دجل سے نکالنے کے لیے اور اس سے محفوظ کرنے کے لیے تلقین فرمائی ہے کہ ہم سورة القحف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کریں اور جمعہ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت قحف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نور اطا کرے گا یہاں یعنی بصیرت باطنی مراد ہے اس لیے کہ روشنی جو ہے نور کا کام کیا ہے راستہ دکھانا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نور اطا کرے گا یعنی اسے ایک باطنی بصیرت اطا کرے گا جو آنے والے ہفتے تک اس کے پاس رہے گی تو یہ ان آیات کی امپورٹنس ہے جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں فرمایا کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے یعنی اس پوری کائنات کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہے اور اس کے اناصر کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہے غلاموں کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اناصر جو ہے وہ ایکٹ اور ری ایکٹ کرتے ہیں ان کا ایکشن ان کا ری ایکشن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے آپ سے آپ نہیں ہے جبکہ جو سائنٹیفیک ارپروچ ہے وہ کیا ہے یہ اناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا آئے دوں کہ یہ سب جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ری ایکٹ کرتے ہیں ملتے ہیں اور علیدہ ہوتے ہیں تو یہاں پر کائنات کے تمام عمل واقع ہوتے ہیں تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا دوست بنا لیں گے اِنَّا عَتَدْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا بے شک ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لئے جہنم تیار کی ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ بہر سے خونیاں کا بڑی زبردست آیت ہے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ کیا ہم آپ کو بتنائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گاٹے میں رہنے والے لوس کرنے والے ہیں یعنی لوسر ان ٹیمز آف آمال کون ہے یہ؟ خودی جواب دیا اَلَّذِينَ اَضُلَّا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام دور دھوک جن کی تمام سعی و جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی وَهُمْ يَاسَبُونَا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اب غور کیجئے گا یہ ہم سب کی تصویر ہے ہم سب جو ہیں دنیا کے اندر گم ہیں علامہ اقبال نے غالباً اسی آیت سے وہ شیر کہا تھا اخذ کر کے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق تو اللہ زینہ دولہ سایہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ کے جن کی تمام دور دھوک محنت و کوشش سعی و جہد دنیاوی زندگی کے اندر بھٹک کر رہ گئی ہے دولہ وہی ہے جس سے دولین بنا ہے سورہ فاتحہ میں گمرا لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بڑا تیر مار رہے ہیں بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں یعنی ہم سب دنیا میں گم ہیں اور دنیا کی اچیومنٹ کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال دکھایا میں نے کاروبار کو اتنا ایکسٹینڈ کر لیا میں نے اتنا اونچا محل تعمیر کیا پلازہ تعمیر کیا میں نے اتنا بڑا گھر بنایا اور اتنی میں نے اس میں لہوش چیزیں جہاں وہ لاکر رکھی اس پر ہم کیا ہیں اپنی کامیابی سمجھنے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں یعنی ایک تو وہ کفر کے فتوے ہیں نا کہ جو ممر و محراب سے ایک دوسرے کے خلاف جاتے رہتے ہیں ایک فر کے والے جہاں وہ دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور اس والے جہاں وہ اس کو کافر کہتے ہیں یہاں کس کا فتوہ آ رہا ہے رب العالمین کا رب العالمین کا فرمان آ رہا ہے شاہی فرمان سب سے بڑا شاہی فرمان کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعیتا ہماری آیات کا انکار کیا ہے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے آیات کس کام آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے کام آتی ہیں اور زمین و آسمان میں خود ہمارے اندر جگہ جگہ ایک ایک ناخن میں ایک ایک بال میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جس کو ہم بینائی نہیں کر سکتے لیکن ایک ایسا خول چڑھایا ہمارے اوپر اس تعلیم نے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہر وقت آ رہی ہیں وہ کبھی بغیر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے ہوئے ممکن ہی نہیں ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ایکشن ری ایکشن نظر آئیں گے لیکن بالفعل کوئی کام بھی نہیں ہوتا جب تک ایک سیریز اف ایکشن جیو ان لائن نہ آ جائے ہم صبح سے لے کر یہاں تک اپنا اپنا ہر شخص جائزہ لے تو کتنے ہی چھوٹے 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 ایونٹس ہیں لنکس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک لنک بھی اللہ تعالیٰ مس کر دیتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے ہیں تو اور پھر یہ کہ جو قرآن سورہ واقعہ کے اندر چار باتیں فرمائی ہیں کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو منی کی ایک مون آہ ہم تم تخلقونہ ہو بتاؤ بھلا تم اس کو بناتے ہو امنہم الخالقون یا ہم اس کے بنانے والے ہیں یعنی انسان صرف اتنی سی بات پر غور کر لے کہ اولاد میری ضرورت تھی اور میں اکیلا اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس ضرورت کو میری بیوی کے ذریعے سے پورا کیا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ماشینری پوری ایک فیکٹری بنائی ہے اس کا پورا ہارمونل سسٹم اس کے سارے آزا اس کا خون وہ سب کچھ کیا ہے وہ میرے بچے کی تخلیق کے لیے جہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں انسان صرف ایک نشانی پر غور کر لے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ضرورت میری ہے اور وہ بائی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ عورت کے اندر پوری ہو رہی ہو ایسے ایکسیڈنٹ تنیو ہوا کرتے دنیا میں تو لازمان اس کے پیچھے کوئی بڑی ہستی ہے کہ جو میری بھی پیدا کرنے والی ہے اور عورت کی بھی پیدا کرنے والی ہے پھر یہ کہ پانی پینا میری اور آپ کی ضرورت ہے وہیں فرمایا کبھی تم نے غور کیا کیا تم نے کوئی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو کیا تم اسے بادلوں میں سے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم اس کے لانے والے ہیں اب غور کیجئے جون جون ہمارا علم ترقی کر رہا ہے کہ یہ جو جتنا جتنا ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا اتنا جو ہے یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایک کام جو ہے وہ کتنے لمبے چوڑے چکروں سے ہوتا ہے یعنی جب ہم پرائیمری میں میڈل میں بڑھتے تھے اس وقت بھی پڑھا تھا کہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر جا کر کوہ مالیہ سے ٹکراتے ہیں اور پھر وہ واپس آتے ہیں تو بارشے ہوتی ہیں اور ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ماسٹرز کیا تھا چٹاگانگ یونیورسٹری سے بنگلہ دیش میں تو ان کے ایک پروفیسر نے اس وقت ایک پیپر ان کے سامنے پڑھا تھا کہ یہ جو خلیج بنگال میں جس پوائنٹ سے یہ بخارات اٹھتے ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ اتنے فٹ شفٹ ہو جاتا ہے اور ان نے اس وقت پیشگوئی کی تھی اس کی بنیاد پر کہ پچاس سال کے بعد یہ جو مغرب پاکستان یعنی آج کا پاکستان جو ہے اس کا علاقہ اس میں بارشیں بہت زیادہ ہوا کریں گی اور بنگلہ دیش میں یعنی مشرق پاکستان میں کم ہوا کریں گی اور واقعی آپ نے جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے ہر سال جو تھا وہ سلہٹ میں چٹاگانگ میں سلاب آیا کرتا تھا اب کبھی سونا اب سلاب کہا آتا ہے وہ ادھر آتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ واپس اپنی جگہ پر پہلی جگہ پر جانے شروع ہو جائے گا وہ پوائن تو یہ سار کہاں خلیج بنگال اور کہاں میں اور آپ سلاب آدھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے بخارات اٹھا کے ادھر لے کے جا رہا ہے ادھر سے لے کے ادھر آ رہا ہے can it be an accident اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں تو پھیلائی ہیں لیکن ہم ان نشانیوں کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی ایسا ایک دیکھو وہی سمجھو تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو جن کی تمام صحیح جوہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں پس ان کے تمام آمال ضائع ہو جائیں گے اس لیے کہ کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی میربانی سے ان میں شامل نہ فرمائے ورنہ حق دار تو ہیں ہم اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہونے کے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا لہٰذا قیامت کے دن ہم ان کے آمال کو تولنے کے لئے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَہَنَّم یہ رہا ان کا بدلہ ان کی سزا ان کا بدلہ جہنم کی شکل میں بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُولِ حُزُوا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری نشانیاں اور میرے پیغمبروں کا مزاق اڑھایا یعنی ایک طرف ہم اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کا جو رخ دیا ہوا ہے ڈیریکشن اس سے مو پھیرنے والے ہیں دو چیزیں یاد رکھی گا ایک ہے انسان کی ڈیریکشن کا درست ہونا اور وہاں سے اس میں کوئی ایرر ہو جانا کوئی غلطی ہو جانا کوئی خرابی ہو جانا یہ اور بات ایک ہے نبی کے بتائے وہ راستے سے مو پھیرنا ایرر جو ہے یا غلطی جو ہے ایون بلندر جو ہے صحیح راستے پر چلتے ہوئے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بڑا ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفر کے دروازے اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم سے بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے معاف فرمائے بشرتے کہ ہماری ڈیریکشن جو ہے وہ ایمان والوں والی ڈیریکشن ہو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہوں پورا قرآن مجید آپ پڑ جائیں تو آپ کو ایک ڈیریکشن ملے گی وہ ڈیریکشن کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے نا قرآن مجید کا شاید ہی کوئی پیج آپ کو ایسا ملے گا جس میں اشارتاں کنایتاں یا براہ راست آخرت کا تذکرہ نہ ہو لیکن آخرت ہماری گفتگو سے باہر ہماری سوچ سے باہر ہمارے فکر کا وہ حصہ نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہے رہنا ہم نے یہی ہے لیکن ہماری سوچ فکر اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے اس ڈیریکشن پر چلتے ہوئے ہم سے سو غلطیاں ہو جائیں ہزار غلطیاں ہو جائیں ہمارے لیے معافی ہے لیکن اگر ہم اس ڈیریکشن کو چھوڑ دیں گے تو پھر حمدہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں اس کے بعد فرمایا انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے کانت لہم جنات الفردو سے نزولا تو ان کے لیے ان کی مہمان نوازی کے لیے تھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں مراد ہے جنت اب حال یہ ہے کہ ایمن اس ممبرو محراب سے آخرت کا تذکرہ جنت کا تذکرہ ہوروں کا تذکرہ میووں کا تذکرہ اب ذرا اور سا محسوس ہوتا ہے بیان کرنے والا بھی محسوس کرتا کہ لوگ کیا محسوس کریں گے کہاں کی باتیں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اور جو آڈینس ہے وہ بھی ان سے ذرا اپراہٹ محسوس کرتی ہے کہ جی عملی گلنا کرے یا کرو کرنا کیوں دفعہ کرو یعنی بغیر ٹارگٹ کا ذکر کیے ہوئے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسجد و ممبرو محراب سے بھی ہمیں دنیا کے بارے بتایا جائے یعنی ایک ایکسٹریم تو وہ ہے نا کہ جو ان سے بیزار ہے مسجد سے محراب سے ممبر سے ان کی بات نہیں کر رہا اس وقت میں بات کر رہا ہوں ان سے کہ جو الحمدللہ باقائدگی سے نماز پڑھنے والے مسجد میں آنے والے خطبہ سننے والے اور دین کی گفتگو جہاں بھی موقع ملے سننے والے نیٹ پر دیکھنے کو ملے اس پر بھی سننے والے جہاں پڑھنے کو موقع ملے اس کو پڑھنے والے لیکن انہیں بھی کونسی باتیں سننے اور پڑھنے کا مزہ آتا ہے جو دنیا سے متعلق ہوں دینی کی باتیں لیکن دنیا سے متعلق حالانکہ قرآن مجید میں جو اصل چیز ہے وہ آخرت ہے اور دنیا اور آخرت کا کوئی کمپیریزن نہیں یہ اتنا اہم سبق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں بلکہ بعد روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت آلہ اور دوسری رکعت میں سورت غاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور سورہ آلہ کا مضمون کیا ہے فذکر آپ نصیت فرمائیں فذکر ان نفاتِ ذکرہ اگر نصیت کچھ فائدہ دے سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَا تو جو ڈرے گا وہ تو نصیت کو قبول کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا نصیت حاصل کرے گا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور بدبخت بے نصیب اس سے مو موڑے گا بلتو سرون الحیات الدنیا لیکن تم دنیاوی زندگی کی ترجیح دیتے ہو لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو وَلَا خِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے ہمیں سے کسے معلوم نہیں ہے روز ہم اپنے عزیز و قارب کے دوستوں کے جنازے پڑھتے ہیں کیا وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے کہ ہماری بھی زندگی ایسے ہی ہے کسی دن ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا مسجد سے کسی دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا کسی دن ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا کسی دن ہمیں بھی قبر میں دفن کیا جائے گا تو ہم سب مانتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اخر بھی زندگی جو ہے وہ مستقل زندگی ہے اس کی باوجود بلتوسرون الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہو اس کو ترجیح دیتے ہو وَلَا خِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے بھی لونگ لاسٹنگ بھی ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ میں اذکر رہا تھا کہ جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ یہ قرآن مجید کے اہم ترین اور سب سے زیادہ فریقنٹلی ڈسکس ہونے والے مضامین میں سے لیکن وہ جو گلوبل ایک ڈومینیشن ہے اس فکر کی مغربی فکر کی اور مادیت کی اس کی روشنی میں آخرت کا تذکرہ کرنا جو ہے اب ممبر و محراب سے بھی ذرا مشتلسہ ہو گیا ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اگر کوئی کرتا ہے کوئی مولوی تو اس کو ذرا ہمہ اکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لو جی ہروندہ ذکر کا درندہ اخترہ طرح کے نام دیتے ہیں کہ بڑا تھرکی مولوی ہے اور یہ فلان ہے اور فلان ہے حالانکہ قرآن مجید جو ہے وہ باقاعدہ جنت کا تذکرہ کر کے اس کے بعد کہتا ہے تیسرے پارے میں وَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں اور چاہیے کہ پرسو کرنے والے جنت کو پرسو کیا کریں اس کی خواہش اپنے دل میں پالا کریں تو یہ خواہش پالنا جائے یہ مطلوب ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی مطلوب ہے اور جنت کی نعمتوں کی خواہش اپنے دل میں پالنا یہ بھی قرآن مجید کی ڈائریکشن ہے جس کو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ان اللہین آمنوا وعملوا صالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں چانت لہم جنات الفردہ اسی نزولا تو ان کے لئے تھنڈی شاؤں والے باغات ہوں گے خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لئے لا يبغون عنہ حوادہ اور وہ وہاں سے موو ہونا نہیں چاہیں گے دنیا کی امدہ سے امجہ جگہ ہے کمفٹیبل سے کمفٹیبل جگہ مقام کچھ دیر کے بعد آپ چاہیں گے کہ کچھ منوٹنی ہو گئی ہے ذرا تبدیلی ہونی چاہیے لیکن قرآن مجید ایک سے زائد مقامات پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ جنت جہے وہ ہمیشہ رہنے کے لئے بھی اور کچھ دیر قیام کرنے والے کے لئے بھی بہترین ہے اور کبھی اس سے انسان کو اقتہت نہیں ہوگی کہو اگر سمندر سے ہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے اب کلمات کیا ہیں کلمہ کہتے ہیں بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے یہ جو بوٹے بوٹے انبیاء اکرام ہیں آپ کا معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک نام ہے ایک لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے بہت سے لقب ہیں مسیح اللہ بھی ہے اور ان کا ایک اہم لقب جو ہے وہ ہے روح اللہ اور کلمت اللہ کیوں کہا گیا انہیں کلمت اللہ جیسا کہ میں نے اعتداء میں ارز کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے ایک موجزہ ہے آپ کی پیدائش موجزہ ہے کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے پھر آپ نے بالکل بچپن میں ماں کی گود سے لوگوں سے پورا کلام کیا ایک تقریر فرمائی انہوں نے پھر بڑے ہوئے تھے انہوں نے انتہائی عجیب و غریب موجزہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھائے اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا کوڑی کو تندرس کر کے دکھایا پیدائشی نابینے کو بینہ کر کے دکھایا کھڑے ہوئے آدمی کو بتایا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو پھر ان کا زندہ اٹھایا جانا تو لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ایکسپریس فیستریں ہیں ان کا ظہور ہوا ان پر تو لہذا انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر سمندر شاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو لکھنے کے لئے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہو خواہ اس جیسا اور سمندر بھی ہم لے آئے اب تصور کیجئے ایک ندی میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ بھی شاید دنیا جہان کی تاریخ جغرافیہ لکھنے کے لئے کافی ہو لیکن سمندر اور پھر ڈبل اس تمام سمندروں کا اس کا ذہب میں رکھے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو میں نے اس کیا نا کہ صبح سے لے کر اب تک ہم میں سے ہر شخص جو ہے ایک سیریز آف ایونٹس میں سے گزر کے آیا ہے ایک لنک مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتی ہیں وہ سب کے سب جو ایونٹس ہیں اگر ہماری میٹریلیلیسٹک اپروچ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ خود بخود پھر یوں ہو گیا پھر یوں ہو گیا اور اگر ہماری اپروچ جہ ہے اللہ تعالیٰ والی ہوگی تو کئi ہاں کہ ایک دن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوئے ان کے لکھنے کے لئے بھی شاید بہت سی ندیاں درکار ہوں کہ ایک ایک سانس جو ہے میرا وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آرہا ہے آپ سے آپ نہیں آرہا یعنی ایک سانس لینے کے لئے جو لوگ جنہوں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے انہیں اندازہ ہے کہ ایک سانس لینے کے لئے میرے جسم کے کتنے آزاں انوال ہوتے ہیں لیکن سب اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ میں لیتا ہوں پہلے تو یہاں پر آکسیجن محسوس ہو پھر میرے اندر جو ہے وہ سانس لینے کی طاقت ہو پھر سانس لینے میں میرے ناک جو ہے وہ بھی بند نہ ہو اور پھر سارا کے سارے اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ درست ہوں پھر آگے سانس کی نالی ہے پھر آگے چلے جائیں تو صرف ایک سانس کے لئے کتنی چیزیں جو ہے وہ بالکل درست ہوں تو میں ایک سانس لے سکتا ہوں اور اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے اندر بھگاڑ پیدا ہو جائے تو میں وہ ایک سانس نہیں لے سکتا اور ذرا چند سیکنڈ کے لئے انسان کی سانس رک جائے تو ہمیں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی ضرور تجربہ ہوا ہے کہ ایک دھم اس کی سانس رک جاتی ہے اور اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جب اس کی سانس رک جاتی ہے تو اس لئے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس پر ہم پر اللہ تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں ان تو صرف دو کا ذکر کیا ہے ایک سانس اندر لے جانے میں اور ایک سانس باہر نکالنے میں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں صرف ایک سانس پر بھی اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں ہزاروں شکر ہم پر واجب ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ان لائن آتی ہیں تو میں ایک سانس لیتا ہوں ٹھیک ہے نا پھر جو میں کھاتا ہوں اس کا آویلیبل ہونا میرے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے اور پھر کھانے کی ایبیلیٹی کھا سکوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے پھر کھا کر میں اس کو حضم کر سکوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے وہ میرے جسم کا جزء تب ہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہو تو اب پڑھئے اس آیت کو تو شاید آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں کہ قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِّكَلِمَاتِ رَبِّ کہو کہ اگر سمندر شہائی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے لَنَفِضَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْتَنْفَتَ كَلِمَاتُ رَبِّ تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو وَلَاُ جَنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَا ہم ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُ مِسْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا کہو کہ بے شک میں تم جیسا بشر ہوں یُوحَا اِلَيَّا لیکن مجھ پر وہی آتی ہے یعنی ایک اینگل سے دیکھیں جس کی بار بار میں نے مثال دی ہے کہ اس اینگل سے دیکھیں انسان ہونے کے اعتبار سے تو باپ اور بیٹا برابر ہیں وہ بھی انسان وہ بھی انسان لیکن رشتے کے ذاویے سے دیکھیں تو باپ باپ ہے اور بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہے تو ایک اینگل سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان ہیں لیکن دوسری اینگل سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر رہے ہیں تو ہم زمین پر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ان پر وہی آتی ہے تو کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن یُوحَا اِلَيَّا مجھ پر وہی آتی ہے کس بات کی وہی؟ اَنَّمَا اِلَاہُكُمِلَاہُمْ وَاحِد کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ تو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے جو میں نے ارز کیا کہ عمال میں کوئی تائیاں ہو جائیں لیکن اپنا رب اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے مالک اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے یہ ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھے کہ یہ سب کچھ میرا مالک میرے لئے کر رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے اگلے لمحے سپورٹ کرے گا تو میں سروائیو کروں گا پر اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ میں اگلا لمحہ سروائیو نہ کروں تو میں سروائیو نہیں کروں گا تو اپنے رب کی بندگی کہ میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے اس میں میں شریک نہ بناوں عمال بھی ضروری ہیں فَالْيَامَ الْعَمَلَاً سُوَالِيَاً اور عمال کے سسلے میں میں پہلے عز کر چکا ہوں کہ عمال میں کوہتائیوں کو ختم کرنے کے لئے کو ویو آف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا نظام بنایا ہے اپنا تعرف کروایا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم نہ کرے اپنا مالک ہی نہ مانے اپنا خالق ہی نہ مانے اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اس دین کو سمجھنے اور اس وعمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوان آج الحمدللہ رب العالمين